ولیم وحافظہ وقائدن وناصرہ ودلیلن وعینا حتیات اس کے نہو ارزکات ون وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد واجل فرجہ عال محمد مالک اللہ تمام داٹ و رایہ قبول فرما بار الہ بانیان دی صفح ازا وچھائی قبول فرما مالک اللہ حاضرین مجلس دیں گناہ ماف فرما مجلس اچھ کوئی بے روزگار ہے نیک روزگار عطا فرما بے گھر نو گھر عطا فرما مکروز دے کرز عدا فرما بار الہ سڑے حال تے راضی ہو جا سونے اللہ مجلس اچھ جتنے زنو مرد تشریف فرما ہن بار الہ اتنی دیر تک موت نہ دے ویں جب تک بھین بھی راد روز دہ زوار نہ ہو جاوے مالک اللہ حج بیت اللہ اور زیارت قبور آئیم علیہ السلام نصیب فرما بارویں آقادہ جلد از جلد ظہور فرما سنسارین انہند پیرکار شیعن محبین دویچو شمار فرما دعوان دی قبولیت دی جا ہے مجلس حسین دعوان دی قبولیت واسطے بلند صلوات کوشش ہے تھوڑے وقت اجزیادہ پڑ جاما لکھ حمد ہے اس اللہ دی جس نے تھون اور من انسان بڑھایا کروڑ ہا شکرانے اس باری تعالیٰ دے جس انسان بناون تو بعد تھن اور من امت مصطفیہ اچھ رکھیا پوجہ سارے کرے ہیں تو سا ساتھ دینا ہے تو پھر مجلس دہ محول بڑھ جیسی اگلا اس تو بھی بڑا شکرانہ اللہ کھ حمد ہے اس اللہ دی جس نے علی جیسا امام عطا کی تا یہ تھوڑی اور میری خوش نصیب بھی ہے تھوڑے میرے امام دا نام علی ہے اصا انہ ہستیاں نمانے آئیں لڑیاں وجہ تخلیق کائنات ہیں پوری توجہ اور ایسیاں فضیلت آلیاں ہستیاں کہ چادر تلے پانچ کٹھے ہو جا ورنا آسمان آلیاں نمی پتہ نہیں لگ دا کون کون ہے پوری توجہ حدیثے کے ساتھ ایک جملہ پڑھ سا فضیلت آلی محمد ہے ایک یا دو جملے توجہ میں کہا پانچ ہستیاں چادر تلے آ جا ورن پتہ نہیں لگ دا آسمان آلیاں نمی نہیں لگ دا کہ تلے نور کس دا ہے نور اتنا بلند توجہ جدو اللہ نے کائنات خلق فرمائی تو تخلیق ہے محمد مصطفیٰ دی بعد جہ ساری کائنات بڑھ گئی وجہ تخلیق کائنات نبی جس دی امت تسا رمیہ وطنالیو قرآن نیچ اللہ نے جدائے آیت نازل کی تین اللہ وملائکہ تہو یسلون علی النبی پوری توجہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو پوری توجہ اے آیت آئی تو ہر کوئی خوش ہویا ہر کے ذہن اس خیال کی تا کہ میں بھی ہاں رسول دا رشتے دار میں بھی آ جانے درود ہے پوری توجہ جتنا تین یا چار لوگ مدینہ دی گلی بڑے تھوڑے وقت یسن بھائی تھوڑی موجود کی اتمہ تیز پڑھتا جا رہے ہیں مدینہ دی گلی پہ رشتے ہیں چار بندے کھلوتیں دیکھ بین پہ آخر دن میں بھی درود بھیجا دوسرا پیادہ ہے میں بھی ہوں رسول کا رشتے دار میں بھی ہوں درود میں تیسرے آکھا میں بھی ہوں درود میں پچھو ہک بڑڑا آ گیا جس کو دسویں درجہ دا ایمان آئی پوری توجہ سلمان محمدی اسے کے کےڑے رولج پہ گئے ہو پوری توجہ اسے کے یہ کہتا ہے میں بھی ہوں رسول کا رشتے دار وہ کہتا ہے میں بھی ہوں درود میں تیسرا کہتا ہے میں بھی ہوں اسے کے پریشان نہ ہو میں اس دار دوئینا جتھرے مثل مثل حل ہوں دیں سلمان محمدی اتھے آئیں جتھے نبیان دا سلطان محمد مصطفی حسنین دے نانا تشریف فرمائیں سلام کر کے پیاخدن مولا اببار سادہ بندہ ریا کوئی میں اور کوئی پیاخدہ ایسی ہاں رسول دے رشتے دار اسامی درو دے چاہن بولے او جتا بولن نبیان دے سلطان نوچنگا لگ دا ہوئے مسکورا کے فرمایا سلمان میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے اتنے تائیں جبریل دا نزول ہویا پوری توجہ جبریل دا نزول ہویا رسول اللہ دے کول ہے یا رسول اللہ اللہ پیاخدہ ہے میرا گھر چھوڑ جبریل کدے جا وہاں فرمایا مسجد چھو نکل اللہ پیاخدہ ہے میرے اللہ اللہ پیاخدہ ہے میرے رسول تو سی جاؤں اپنی بیٹی دے دروازے تے سارے ہاں تو پہلے منگے آئے اجازت جدا اجازت مل جاوے وات گھار دے اندر جوے آئے وات اپنی دینوں کے آئے یمنی چادر دے یمنی چادر تلے بے کے پھر حسن کو بلانا پھر حسین کو بلانا پھر علی کو بلانا پھر سیدہ کو بلانا پھر میں کہوں گا ہم فاطمہ تو وابو ہا وابانو یا علی یا علی پانچہ آگئے چادر تلے فضیلت دو منٹ دا جملے رہ گیا چادر تلے آئے اسمان علی انہوں پتا نہیں ہونے نور کیسے دا جدا پائن تن پاک دا نور ٹکرایا نا اسمان نال ہونے نہیں پتا ہونے اسمان علی سوال کی تا اللہ باری تا اللہ چادر تلے کون ہے تو سکی سمجھے اللہ فوراں دس دیتا نہیں اللہ پڑھے کسیب دا پہلے اللہ پڑھے کہا چاہیئے دو قسمہ عدیث کے زیادہ جملے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ اللہ پڑھے مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میری جلالت کی قسم یا سکان یا ملائکہ تھی اے میرے ملائکہ وَیَا سُکَانَ سَمَاوَا تھی اور اے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق انی خلق تو سماء مبنیتاً وَلَا آرزم مدہیتاً وَلَا فَلَقٍ يَدُورُ وَلَا بَحْرٍ يَجْرِ وَلَا فُلْقِ يَسْرِ اللہ فی محبتِ هَا اُلَا الْخَمْسَةِ اللَّهِ زِينَا ہُمْ تَعْتَلْكِ سَائِ اللہ فرمایا یہ آسمان کا بنانا زمین کا بچانا بادل کا برسانا مارش کا آنا اناج کا اگانا یہ چرند یہ پرند یہ ہوا یہ خلق یہ فضا جو کچھ بھی بنایا ہے ان پانچ کے صدقے میں بنایا ہے ان پانچ کے صدقے میں بنایا ہے نا اجیوی اللہ نہیں دسیا جلدی میں کیتی ہے یا اللہ نہیں کیتی اللہ سوڑے ہم پانچتے ہو گئے ہین کون آخری آخری جملہ فضا اللہ اللہ اے وی آکھ سکتا ہی میرے وطن نہ لیو ہیک ہے میرا رسول ہیک ہے عزدی بیٹی ہیک ہے عزدہ داماد دو عزدہ نواز سے ریڑ گئے لے اللہ اے وی آکھ سکتا ہی ہیک ہے میرا ولی دوسرا ہے عزد عبیر محمد تیسری ہے عزدہ زوجہ جملہ فضیلت دا ایک منٹ تمہیں بتا نہیں نزیجہ کتھے جانا ہے کتھے داد ہو سی کتھے تیری توجہ ہو سی اللہ اے وی تے عزدہ ہی نا دو عزدہ بیٹے اللہ انجھ کیوں نہیں آکھا اللہ فرمایا جو کچھ بھی پیدا کیا کس کے لیے ان پنچتن پاک کے لیے چادر تلے کون آگئے اللہ خیال ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا فرشتین اللہ پیاغدہ یہ فاطمہ ہے ایک اس کا باپ ہے ایک اس کا شور ہے دو اس کے بوٹے ہیں جیڑا نام بولیا اس عزد علی ہے اس پتہ نہیں اس کتھے بولنا ہے تکتھے نہیں بولنا آہ عزتِ مصطفیٰ آہ عزتِ پنچتن باغدہ جملہ سنوا آوازِ توحید آئی میرا جبریل میرا مصطفیٰ نو دس دے میں فاطمہ دے نال نال تعرف کروا کے آئی دے دن ایک گل ثابت کر دیتی ہے درودِ جو رسول دا رشتہ دار نہیں آئے گا بطول دا آئے گا جو جو بطول کا رشتہ دار ہوگا وہ درود میں آئے گا وقت میرا رہا گیا ہے پانچ یا سات منٹ جلدی مکانا چاہنا وجہِ تخلیقِ کائناتِ ہستیاں امت اس ویڑے نال کے کیتا توجہ ایک ہے نبیان دا سلطان دوسرا ہے ولیان دا سلطان تیسری ہے سیدت النساء العالمین حسن امیر حسین غریب پتہ لگ دیں کسے بندے دی قدر کسے کتنی کیتی ہے جدہ اس دا جنازہ ہوئے میں سوال کرنا رسول دا جنازہ ہائی تے کتنے بندے چند بندے علی دا جنازہ چند بندے رسول دی دھی دا جنازہ بندے آدھن شیعر ہوندھن رسول دی دھی دا جنازہ بندے فقط نو او میں صدقیوں جاما حسن امیر دا جنازہ جنازہ ہو آجے سے چھمت تیر مارے تے حسین غریب ہے جس دا جنازہ ہی نہیں ہوئے او میں صدقیوں جاما اتنا کوئی ظلم کیتا گیا تیرہ ضربان آل کٹھا حسین دامی دی دی گر جھل گئی میرے وطن آلے ہو میں بڑے قریب تو دو یا ترہ وین کرنے نوہ دی ایک ستر پڑ سا ممبر بھی رہا دے حوالے میرے وطن آلے ہو شام غریبان آ گئی لوٹ پہ گئی خیام جل گئے میں جلدی پڑھتا پیا ہائے کر دامی زندگی تو نہیں پتا ایک رات دے بعد آلیہ سینو ہیک وین دی اجازت مل گئی او میں صدقیوں جاما ہیک رات دے بعد کر سکتے او سوال ہیک رات کیوں انتظار کیتا گیا دامی دی ڈگر علیس ملون پسرے ساد نے پیغام بھیجیا یزید ملون کہ حسین بھی ماریا گیا عباس بھی ماریا گیا ہونے نہ دیا مستوران تکے کرنائے دس دے میں جواب کے آیا ظالم جواب بجلے کے بھیجیا ہونے باس دیا بھیڑا دیا چادران لال ہو مرحبا قیدی بڑا کے انہاں کوفے لے جاؤ وات اسکلان وات شام بزاراں جبھراؤ علیہ دیا نو آتے دیا نو او میرے وطنہ لیو او میں صدقیوں جاما جتاں کوچ دا نکارا و گیا انہا جان کے اتھے ماتمی دی ہائے ضرور آوے انہا جان کے اوٹ اوٹو گزارے جتھے عباس دی لاش آئی او میں صدقیوں جاما میں قربان جاما جملہ پڑھے ہیں پچھلے دن میں کلیاں بے کے روندہ رہاں سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا مرحبا ازادارو انہا جان کے انا اوٹ اوٹو گزارے جتھے ابل فضل اللہ باس دی لاش آئی رووڑنا لیو آلیہ سیندہ مامل گزریا عباس دی لاش سدھی پہ رہی اس جملے تے ہو جانا اماتم میرے وطنہ لیو کلسوم سیندہ گزریا عباس دی لاش سدھی پہ رہی لاہور دی ملکہ دا مامل گزریا لاش سدھی پہ رہی جدہ گزرینہ زخمی کنہ لی لاش کروٹ بدلیے جلدی دے نہ لوٹ تو جھنیے چاچے دی لاش تے آکے پہ دیے آنندر گئی یہی اصاہ جڑ گئے آئیں اوکی تھیان کے ڈیرے لائنی اٹھی دیکھ تا سہی تیریان بھینہ دے ہاتھو الٹے شمر بدھائنی کر لے سو برداشت رو کے پہیا دیے چاچا جاگ اٹھی دیکھ تے سہی جانج چڑ پہی اے علی اکبر اٹھی شام نو ویندے پہنی او جہن دا فلک تے شمس آیا کیتا او سارننگے اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے وطنہ لیں آج یکم سفرے نا دامی تو گھاٹے نہیں دھیاڑا اے او دھیاڑے جا دا لیا دا پہلا قدم بزار شام میں چاہا بزار سجدہ ریا میرے بھراغے پڑ گئیں پندرہ آزانہ علی دی تھی کھڑ کے سنیا بزار بھی نہیں پڑ دا ودر بار آ گیا پیشیاں ہو گیا قیدہ ہو گیا وطنہ لیں بوں مدت دے بعد قیدہ چھوٹ گیا علی دیاں 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 میں واپسی دے دو وین کرنا چاہنا چھوٹی قید علی دیاں دیاں دی بوں مدت طویل دے بعد وطنہ ول ول گندہ قیدیاں نو مطا ودھونجے او میں صدقیو جاماں سکینن گلندہ آئینہ سجاد مطا ودھونجے تعدادے بھائی جن تاریخ دے وچھے پہلا قیدی باکردہ بیو سجادے جیں ول ول پچھیا حاکم تو سنوں کیوں کیتے ہیا مرحبا ایسا کیا سجاد دی ریاں قیدہ رہائن امام سجادے موچ جملہ نکلیا امام فرمایا تو تے ازاد کیتا ہے ظالمہ ہی گلدہ جواب دے میں وینہ کے میں او جی داکبر جی ابھیراں ماریا جاوے او جی دے پیو دی زرب تیرہ زربانال سر جدا کی دا جاوے او کین جاوے جن دے چاچے دی لاشتے گھوڑے بھجاویں میں صدقیو جاماں رومنالیوں میں مقاواں بس دو میٹھ اور پڑھنے ازادارو اے پور آیا کربلا دے کنارے تھے میں بڑی جلدی وی دھیر سرہ پڑ گیا جن دا نام جابر ابن عبداللہ انساری میں حدیثے کے ساتھ دی روایت سنائیے نا یہ اس دا راوی بھی ہے او میرے وطہ نہ لیو نال اس دا نوکر ہے اتیہ انا دوان جدا ویکھیا ہے کافل آیا ہے جسے جوانے جڑا روندہ راتے نال ترہے محمل یہ تھا ہی پہلا وینڈ کر ہوا نال ترہے محمل رومنالیوں اس جلدی دے نال نوکر نو بھیجیا سامنے آکے نا اس مشیر محاریت سجاد نو روکیا او زاکیہ روک جا اے نگری یہ میرے پیر دی یہ تھا ہی پہلا وینڈ کر ہوا جن پتہ میں کیے پڑنا چاہنا او میرے وطہ نہ لیو اللہ تھوڑی حائے قبول فرماوے رومنالیوں جیویں سامنے آیا نا تو امام سجاد سامنے آئے جابر ابن عبداللہ انساری سامنے آکے پیادہ مسافر اتھے تو سواریت نہیں آسکدا اتھے پیندلہ میرے پیر دا حکمیں میرے وطہ نہ لیو جدہ جابر دے نگاہ وے کھینہ جلال بھریا چہرہ نظر آیا آدمہ ڈٹھا پہلا جوانے جڑا ہے جوان داڑی سفیدے اکھاں چھو راتے جابران دایا سلام علیکہ یا ایوہ زعیف آئے کر دیں آخری مکان ہوئیں ایک سو بعد میرے وطہ نہ لیو جدہ سلام کیتا ہے سیدہ دایا چا چا جابر میرا وی سلام میرے وطہ نہ لیا تیری حائے نہ نکلی میں ان دوکھ ضرور لگ سی سیدہ دا جابرہ اللہ دے نا تے دسا تیرے پیر دا نام کیا ہے جابرہ دے بسم اللہ میرا پیرے جہن دا نام ابل فضل لباس سیدہ دا اللہ کوئی تا ہے جیڑا عزت نال نا پیر مرحبا ہائے کر داویں سیدہ دا کوئی تا ہے جیڑا عزت نال میرے چا چے دنا ورنہ دے ہائیں نہ مارو اے علی دیا 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 دا مانے میرے وطہ نہ لیو آخری وین کرنا چاہنا جدہ اب آس دا نام آیا ہے سجاد رو کے آدھائیں میری طرف اپنے پیر نو آگ سال آرے رو کے آدھائیں سپور دے چھوٹے اے بالا دینا ساڑا غازی رشتہ مرحبا آخری وین وطہ نہ لیو جویں غازی بنا مائے آلیا محمل تو لے آئیے سجاد کو لاکے آدھائیں وے سجاد تو وقت دا امامیں دے اجازت میں جابر نال کوئی گل کر لما ماتم دی صداوے سیدہ دا امام کر لے بی بی قدم ودھائے جابر دے سامنے آکے آدھائیں جابرہ میں غیرہ نال بولی تے کدا نہیں اور میں غربت پہ اپڑ دا لی دی دی دے بی بی آدھائیں تیرے نال بولے نیا جو میری ماں حدیث کی ساتھ سنائیے رو مانا لیو رو کے آدھائیں جابرہ ایک پیغام سجادہ دے میں دو جا میرا دے میں ہاتھ بان کے آدھائیں بی بی کیا پیغام رو کے آدھائیں میری طرفوں اب آسنو آکھی ہائے دور دیاں وس دیاں بھینی تے ناراض بھرا نہیں تھین دے چے بھینے آوے مل کیا تاوے چاہاں جی بابا نہیں ٹران دے حکام دوین دے رو کے آدھائیں میں لہ پیغام میری نبھ ویشی شالارانی حکام منین دے امین و شام دے ملا مرحبا آخری وین نویدی ایک ستر پڑ جاو اماں میں جت پڑے آئے لوگان دے عبادت ہوئیے ازہ دارو آئی عباس دی لاشتے سجادہ کے اماں آئے عباس دی قبر عباس دی قبر تے آئی نا میری سین تے رو کے پیاد دیئے عباس دی قبر تے اس گر جتنی امہ صدقے ہو جاوہاں تڑ پی سجاد رت ود پی رو کے امام فرمایا اماں جتنا ملے آئی ناں میں دفنا چھوڑے مرحبا مرحبا آلیہ سینڈ دو میں ہاتھ بایستن اجازت منگسا دو میں ہاتھ بھی را دی قبر تے رکھے نا آلیہ جڑا وین کیتا ہے انہاں ماتم ہر بندہ کر لوے رو رو کے پیادیے اٹھ مانے علی دیا دیا دا تیرے شارچ زینب آگئی ہے اٹھ مانے علی دیا دیا دا اٹھ مانے علی دیا دیا دا تیرے شارچ زینب آگئی ہے جنو پیدل تورن لا حکم دی تی انہاں ماتک بردی تھا گئی ہے اٹھ مانے علی دیا دیا دا کر سک دے او سوال بین ساڑ ماریا غازی اٹھیا یا کوئی نہ ازادارو کلہ غازی نہیں اٹھیا کربلا دی زمینہ لیے ہویا کیے آماتم سناما نوویر اٹھے وچو کبران دے کربلا دی بدل فضا گئی ممنونے تیری چادر دے جیڑی رنگ سے لامنوں لا گئی ہے جھل فاتحہ اپنی جوڑی مرحبا آخری وین ازادارو جویں اباز مولا اٹھے آئے غازی اپنا سر بہین دے قدماتے رکھی آئے سیدہ دایا لیا تو شام دی قیدن ہوئی ہے اللہ دینا تے دسا آکی میں نب دی رئی ہے ماتم دی صداوے آلیا رو کے آدھیے میں قیدہ قیدہ کی جانا میں کو شامی قیدن آدے ہن میں کو پتھر مرندے ریحائن نہ لیتانے تیرے دیندے ہن ہر کوئی آنکھے کے نگی غازی مالک اللہ مجیلس ازادارو جویں ماتم دی